بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اگریکلچر ایکسپرٹ زراتنامہ اور میں ہوں شاہد علی آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ملک عبدالرعومان صاحب جو کہ سینئر پیتالوجیسٹ سٹرس ریسرچ انسٹیٹوٹ سرگودہ میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے سٹرس کیب اور سٹرس میلانوز یہ دو فنگل بیماری ہیں اس حوالے سے ہم آج عبدالرعومان صاحب سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں آسان طریقے سے اور واضح طریقے سے ہمیں ان دونوں بیماریوں کے خلاف جو اس کا کنٹرول کس طرح اور پہچان کس طرح کیا جا سکتا ہے دونوں حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے سٹرس کیب کی پہچان اور بہتر ترداروں کیسے کیا جاتا ہے اور ساتھ میں میلانوز ایک پنگل بیماری ہے جو کہ دونوں بیماریاں جو ہیں بہت خطرناک اور اس کی نقصان کے حد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا آج عبدالرعومان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوشاندیت کہتے ہیں السلام علیکم عبدالرعومان صاحب عبدالرعومان صاحب آج کا میرا آپ سے پہلا سوال ہے سٹرس کیب اور میلانوز کا تعرف ہمیں کروائیں اور یہ کونسی بیماریاں ہیں اور اس کی پہچان کیسے کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرس کیب اور سٹرس میلانوز یہ ترشاوہ بغات کی بہت خطرناک بیماریاں ہیں اور یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے پھل کی خوبصورتی کو خراب کرتی ہیں ہمارے پھل کی کوالٹی کو خراب کرتی ہیں اس کی کاسمیٹک لوگ جو ہے اس کو خراب کرتی ہیں اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیماریاں کنوں کی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں تو سرگودہ میں اس کو عرف عام میں لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ویرس کی بیماری ہے تو میں ذرا ازودات کرتا جاؤں کہ یہ دونوں جو بیماریاں ہیں سٹرس کیب اور سٹرس میلانوز یہ فنگل یعنی پھپوندی والی بیماریاں ہیں اور یہ دونوں بیماریاں جو ہیں اس کے آنے کے اسباب جی ہیں کہ جب باغات میں نمی کی زیادتی ہو جاتی ہے باغات میں سوکیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور باغوں کو اگر فضلات کی کاش جس باغات میں زیادہ ہوتی ہے تو بارشیں اگر ہو جائیں تو یہ دونوں بیماریاں پھر بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں عام طور پر یہ جو ہے تیمپریچر ہمیں اس کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ بیس سے پچیس ڈگری ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے ساٹھ سے ستر پرسنٹ اگر نمی ہوا میں آ جائے جو دونوں بیماریاں جو ہیں یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں ہمارے کلائیویٹک چینجز جب سے پاکستان میں شروع ہوئی ہیں تو یہ دو بیماریاں ہیں یہ نئی قسم کی بیماریاں ہمارے باغات میں شروع ہو گئی ہیں تو دوہزار چار سے پہلے تک ہمارے باغات میں سٹرس قیب یا میلانوز کے نام کے کوئی بیماری نہیں تھی لیکن جو جو جیسے موسمی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں تو یہ بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور ان دونوں بیماریاں کے وجہ سے ہمارے کنیوں کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ موتصر ہوئی ہیں اچھا عبدالرامان صاحب ہمیں یہ بتائے کہ اس بیماری کی وجوہات اور پیلاو کیسے ہوتی ہیں مطلب ان کی وجوہات بھی اب جو ہوا تو کچھ نہ کچھ ہمیں مطلب آپ نے بتائی دیا لیکن ہمیں تھوڑا اور بھی کلیر کریں کہ ان کی وجوہات کیا ہے اور یہ بیمار دونوں بیماریاں کس طرح سے پیلتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ دونوں فپوندی والی بیماریاں ہیں اور ان کو پھیلنے کے لیے جو چیزیں اس میں شامل ہیں اس میں سب سے زیادہ تو پودے کے جو اوپر جو بریق اور خوشک پینیاں جو سوپی ہوتی ہیں اس پہ بہت زیادہ اس بیماری کے جراسیم موجود ہوتے ہیں اور جیسے یہ بارش ہوتی ہے تو تقریباً چار گھنٹے کے اندر اندر پورے علاقے میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے تو اگر ایک پتہ ہمارا چار گھنٹے جس پہ نمی رہ جائے تو اس پتے میں اس بیماری کا آنا جو ہے وہ سمجھو کہ بہت ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جی 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 آپ کنٹینیو کریں ایک تو اس بیماری کے میں پھلاو میں جو ہے یہ جو بیمار اور خوشک پینیوں کی سوک ہے وہ ہے اس کے بعد جو ہمارے باغات میں نمی کی زیادتی ہے جو ہم فصلات کی کاشت کر کے بھی کر دیتے ہیں باغات کے اردگرد ہم گنے جنگلات یا بانس وغیرہ لگا کے وہ بھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے نمی کی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے باغ ایسے گنے ہو جاتے ہیں کہ پودے آپس میں جڑ چکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تو اس طرح یہ جو بیماری ہے ہمارے پورے علاقے میں پھیلتی رہتی ہیں اچھا عبدالرامان صاحب ہمیں ان دونوں بیماروں کے پہچاند کا بھی ذرا بتائے کہ پتوں کیوں پر یہ کس طرح ان کے علامات ہوتے ہیں اور پل کیوں پر یہ کیسے آتے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں اس کے پھیلنے کا جو ٹائم ہے وہ نئی پھوٹ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کو جو پتہ دکھا رہے ہیں اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے سے اُبھار بننا ہوا ہے تو سب سے پہلے جیسے یہ نئی پھوٹ آتی ہے مارچ میں تو یہ بیماری جو ہے پتے پہ شروع ہوتی ہے پتے کے بیک سائٹ پہ پہلے نشان بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ اُبھار جو ہیں پتے کے فرنٹ پہ بھی نظر آ جاتے ہیں تو ایستہ ایستہ جو ہے یہ پھر بیماری جو ہے ایک پتے سے دوترے پتے اور اس کے بعد پھال پہ بھی شفٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے سارے پتوں پھر بیک سائٹ پہ اور پھال پہ بھی نظر آ رہی ہے تو یہ پورے پتے پہ پھیل جاتی ہے پتے کے بعد جو ہے یوں ہی نیا پھال لگتا ہے تو جیسے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چھوٹا پھال جو ہے آگے نظر آئے گا آپ کو تو اس چھوٹے پھال اس پتے سے بیماری چھوٹے پھال پہ شفٹ ہوتی ہے اور اس پہ یہ دیکھیں کہ اس پہ تازہ تصویر میں نے لیا ہے کہ یہ پتے سے چھوٹے پھال پہ جو ہے بیماری آ چکی ہے اور اس پہ بیماری کے آثار چھوٹا چھوٹا اوبار جو ہے اوبار اس پہ پھال پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہلے چھوٹا سا چھالا سا بنتا ہے اور یہ پھر پورے پھال پہ یہ اوبار جو ہے پھال جاتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے پھر پھل کا سائز بڑھتا جاتا ہے تو اس بیماری کے اسی طرح سے علامات جو ہیں وہ بھی اس طرح پھیلتی جاتی ہیں تو نیکس تصویر میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو پھل ہے آپ کو یہ تیار پھل آپ کو جو نظر تیار پھل جو ہے یہ نیکس تصویر میں تو یہ دیکھیں یہ اب بالکل پھل پکنے کے قریب آ چکا ہے لیکن اس کی بیماری کی علامات جو ہیں یہ سارے پھل پہ پھیل چکی ہیں اور یہ پھل جو ہے ہمارا نہ تو ایکسپورٹ کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی یہ لوکل مارکیٹ کے قابل رہتا ہے سٹرس میلانوز کی کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جو بیماری ہے اس کے لیے بھی وہی جو ہے اس کا ٹائم جو ہے سٹارٹ وہی ہے کہ اس کا ٹائم مارچ میں جیسے ہی نیٹ نہیں پھوٹ آتی ہے ہاں یہ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے میلانوز اسی طرح پتوں پہ آئے گی اور پتوں سے جیسے ہی پھل بنتا ہے تو یہ بیماری چھوٹے پھل پہ شفٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے پھل کا سائز بڑھتا جاتا ہے تو اس طرح اس بیماری کا بھی جو ہے وہ نشانات بڑھتے جاتے ہیں تو یہ میلانوز جو ہے سٹرسکیپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کی دو تین قسمیں ہیں اس کو ہم مڈ کےک میلانوز بھی کہہ دیتے ہیں اس کو ہم سٹار میلانوز بھی کہتے ہیں ایک قسم اس کی ٹیئر میلانوز بھی ہے جیسے یہ آنسوں کی طرح کی تصویر پہ آ رہا ہے جیسے آنسوں بیٹھتا ہے اس طرح کی علامات بنتی ہیں تو یہ جو میلانوز ہے یہ نہ صرف پھل کو اور پتوں کو خراب کرتی ہے بس اس کی وجہ سے ہے بریق ٹینیوں کی سوک پودے پہ بہت زیادہ آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیار پھل جو ہے پودے پہ ٹینیوں کے ساتھ ہی خوشک ہو کے وہ مطلب ہے ٹینیوں بھی خوشک ہو جاتی ہیں اور پھل بھی خوشک ہو جاتا ہے اور جو پھل اوپر رہ جاتا ہے پودے کو بالکل پلپلہ سا ہو جاتا ہے اور وہ لوکل مارکیٹ کے قابل بھی نہیں رہتا تو یہ چاند علامات ہیں ان دونوں بیماریوں کی کہ یہ اس کے سٹارٹ کا ٹائم کیا ہے یہ پتوں کے بعد پھل پہ کیسے آتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پھل کا سائز بڑھتا جاتا ہے اس کی علامات بیماری کی بڑھتی جاتی ہیں اور اس کے آج جو شروع کے 90 ڈیز ہیں جیسے پھولوں کے بعد پھال بنتا ہے تو پھال کے جو شروع کے نوے دن ہیں اس ہی نوے دن میں اس بیماری نے تیزی سے پھیلنا ہوتا ہے تو ان نوے دنوں کو جو ہم اگر ہم کنٹرول میں جب آئیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہی ہم اس نوے دنوں کو استعمال کر کے ہم اس بیماریوں کو کنٹرول کریں گے اچھا عبدالعامان صاحب پجھلی دفعہ ہم جو پروگرام کر رہے تھے اس میں میں نے آپ کو ایک سوال اٹھایا ہے کہ ان کیوڑوں کا بیلاجیکل کنٹرول میں نے آپ سے پوچھا کہ کس طرح ہو سکتا ہے تو آپ نے مجھے کہا ہے کہ ہاں بالکل پاسیبل ہے لیکن پاکستان میں چونکہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ بیلاجیکل کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے آج جو یہ فنگل بیماری ہے یہاں پہ جس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں سٹرس کیب اور سٹرس میلنوس کو اس کا غیر کیمیائی طریقہ تدارو کا میں ذرا بتائیں اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے اور کیمیائی تدارو بھی آپ سے پوچھیں گے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہماری جو ہمھوندی والی بیماریاں ہیں وہ اس کے پھیلنے کے اسباب کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ بیماریاں دونوں بیماریاں نمی کی زیادتی کی وجہ سے پھیلتی ہیں تو جن بغات میں ہم فصلات کی کاشت کرتے ہیں جس میں ہم مکعی جوار باجرہ برسیم وغیرہ لگا دیتے ہیں تو ان بغات میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن بغات کے گرد ہم جنگلات لگا دیتے ہیں گھنے بانس وغیرہ لگا جاتے ہیں تو وہ اس اس علاقے میں بھی یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی ہے پھر میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو پودا بہت زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں اور جس میں نہ ہی بارش گزر سکتی ہے نہ ہی سپرے گزر سکتی ہے نہ ہی ہوا اور روشنی گزر سکتی ہے تو اس میں میں بھی جو ہے یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے تو اس کے لیے کنٹرول کی جب ہم بات کریں گے تو یہ سارے فیکٹر جو ہے ان کو ہم ٹیکل کریں گے مثلا جو فصلات کی کاشت ہے وہ ہم باغات میں بالکل ممنوع قرار دیں گے باغ میں کسی بھی قسم کی کوئی فصل نہیں لگائیں گے یہ پچھلی تصویر دکھانا ذرا میں آپ کو ذرا فصلات کی کاشت کیوئے چھوٹی سی پکچر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے مکعی جوار اور برسیم وغیرہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پورا سال باغ میں نمی رہتی ہے تو جتنی دیر یہ فصلات باغ میں رہتی ہیں نہ ہی ہم باغات اس میں حل چلا سکتے ہیں نہ ہی کوئی اور اس میں کلچرل پریکٹس ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے اس باغ میں ان بیماریوں کا آنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے پھر ہم یہ نہیں روک سکتے کہ بیماری اس میں کیوں آئی ہے تو یہ اس میں پہلا کام کنٹرول کے لیے جب ہم کریں گے تو یہ فصلات کی کاشت باغات میں ممنوع ہوگی باغ میں کسی بھی قسم کی کوئی فصل مکعی جوار باجرہ برسیم وغیرہ نہیں لگے گا اس کے بعد ہم نے اس باغ کی نمی کو حل وغیرہ چلا کے روٹا ویٹر چلا کے باغ کی نمی کو ہم نے کم کرنا ہے تو یہ ہم پورا سال ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ پانی کا سسٹم میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس تصویر میں ہم جو ہے کھلا پانی باغ کو نہیں لگاتے تو یہ باغ کی دونوں سوڑوں پہ ہم نے خالیاں بنا دی ہیں اور ہم پورا سال ان خالیوں میں ہی پودوں کو پانی دیتے رہتے ہیں اس سے نہ صرف ہماری کی چالی سے پچاس پرسنٹ پانی کی بچت ہوتی ہے بلکہ ہمارے باغات کی صحت بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں سکائے میلانوز اور گموسیز نام کی بیواریاں بالکل آتی ہی نہیں ہیں تو یہ جو سسٹم ہے فرو سسٹم آفریگیشن یہ ہم ذیمہ دار لوگوں کو ریکمینٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس سسٹم پہ آئیں پانی کی بچت بھی کریں اور پودے کی زندگی کو بھی بچائیں اور جو پھل ہے اس کے کوالٹی کو بھی بہتر کریں تو یہ جو کلچرل پریکٹیسز ہیں غیر نامیاتی جو ہے غیر کیمیائی طریقہ تدارک ہے اس کے بغیر ہم جو ان بیماریوں پہ قابو بالکل نہیں پا سکتے تو اس لئے کیمیکل کنٹرول کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہم جب کریں گے تو پھر ہی جا کے ہم ان بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا دورا مہر صاحب آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اگر ہم سٹرس یا ترشاوہ جتنے بھی بغات ہیں ان کے اگر ہم گروئنگ مطلب ان کو اگاتے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم مکعی باجرہ یا اس طرح کی دوسری کوئی جو اور فصلہ دے ان کی کاشت ہم اس میں نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم مطلب اپنے بغات میں جو پروننگ وغیرہ یہ چیزیں اس طرح سے رکھ رہے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ دوپ لگے اور نمی کے زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو فنگل بیماری ہے جس کا آپ نام دے رہے ہیں سٹرس سکیب اور سٹرس ملانوز تاکہ وہ بھی اس دوپ کی وجہ سے بچے اور اس کی جو کلچر پرگپیسز ہے جو پانی کا آپ بتا رہے ہیں تاکہ پانی کی جو ان کی ارگیشن ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ہو سکے تاکہ اس میں یہ سٹرس سکیب اور یہ سٹرس ملانوز دونوں کی جو بیماری ہے اس کی نقصان جو ہے نا اس میں کمی آ سکے یا اس کی جو نقصان کی حد ہے اس میں کمی آ سکے کچھ نہ کچھ اچھا اب درامان صاحب ہم نے کمیکل کنٹرول کا بھی ذرا بتائیں کہ کمیکل کنٹرول ہم ان دونوں بیماریوں کا کس طرح سے کر سکتے ہیں تو کمیکل کنٹرول سے پہلے ہم جو اس کے لیے جو پلان ہم نے تیار کیا ہے جو ذمہ دار بھائیوں کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں تو کنٹرول اس کو ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جب فروٹ کی ہرورسٹنگ ہو جاتی ہے تقریباً فروڑی تک مکمل ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلے جی ہم نے باغ میں جتنی بھی قسم کی سوکیں ہیں بری کو تینیوں کی سوک ہے بڑی سوک ہے سب سے پہلے ہم وہ اس کی پروننگ کروا کے بیمار اور فشک اینیوں کو نکالتے ہیں اس کے بعد جن بغات میں پودے آپس میں جڑ چکے ہیں باغ جو بہت گھنے ہو چکے ہیں تو ان کی ہم ارے پاس مکینیکل پرونر ہے تو ہم مکینیکل پرونر کے ذریعے باغ کی کٹائی کروا دیتے ہیں تو اس سے ہم ایک پودوں کے درمیان تین سے چار فٹ کا فاصلہ نئے سرے سے پھر پیدا ہو جاتا ہے جو پودے آپس میں جڑ چکے ہوتے ہیں ان کا اب تین سے چار فٹ ان کو آپس سپیس مل چکی ہوتی ہے پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو پودے بہت زیادہ گھنہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس پودے کی بھی اندر سے ونڈو پروننگ کرتے ہیں دو یا تین موٹی ٹینیا پودے کی درمیان میں سے کار دیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم جب سپریے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر پوری طرح سپریے جو ہے پودے کے ہر حصے تک پہنچی ہے اس کے لیے دنیا میں جو طریقہ تدارہ کیمیکل جس میں استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے اہم اور ضروری جو کیمیکل یوز ہوتا ہے وہ ایک کاپر بیسٹ فنجسائیڈ کاپر بیسٹ فنجسائیڈ میں ہمارے پاس جو اچھا ہے وہ ہمارا بورڈو مکسچر ہے جس میں ہم جو ہے نیلا تھوٹو اور چونہ جو ہے اس کو ملا کے سپریے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کاپر ہائیڈرو اکسائیڈ ہے اس میں ہمارے پاس بہت اچھے جو پرادکٹ ہیں اویلیبال ہیں مارکیٹ میں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرائی بیسٹ کاپر ہے تو یہ تین چار قسم کی کاپر کی جو فنجسائیڈ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم پہلا سپریے جو کراتے ہیں وہ فروری میں پرونیں کرانے کے بعد کاپر بیسٹ فنجسائیڈ کا کرواتے ہیں اس کے بعد جو ہم جو دوسرا سپریے کرواتے ہیں وہ فروٹ سیٹنگ کے بعد ہوتا ہے وہ تقریباً اپریل کے دوسرے ہفتے میں بنتا ہے اس میں سب سے اہم جو فنجسائیڈ ہوتے ہیں وہ ہے سٹابلن گروپ سٹابلن گروپ میں ایزاکسی سٹاباً آجاتا ہے اس کے بعد ٹرائی فلائکسی سٹاباً آجاتا ہے پیرا کلاسٹرو میں آجاتا ہے فلو آکسی سٹاباً آجاتا ہے یہ چار پانچ قسم کے اس میں سٹابلن گروپ میں ہمارے پاس فنجسائیڈ موجود ہیں تو جیسے یہ ایزاکسی سٹابلن میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایم سٹار ہے ناناق ہے اس طرح stalk الألٹرا ہے ہے یہ اس طرح کے ہماری مارکیٹ میں موجود ہیں اس طرح ہمارے پاس نٹیو موجود ہے اس طرح کیبریوٹا موجود ہے تو یہ سارے وہ فنجسائڈ ہوں جو سٹابلن گروپ کے ہیں یہ جو ہم سیکنڈ سپری کروائیں گے یہ فروڈ سیٹنگ کے فوری بات ہوگی تو وہ جو نائنٹی ڈیز والی بات میں نے کی ہے کہ جب ہم شروع کے نوے دن اپنے پھل کو اور پودے کو سنبھال لیں گے تو یہ بیماری شروع میں ہی کنٹرول ہو جائے گی تو یہ جو ہم سپری کروائیں گے سٹابلن گروپ کا تو یہ سسٹیمیک فنجسائڈ ہوتی ہیں اور اس میں اگر پھل پہ بیماری کے اثار شروع بھی ہو گئے تو یہ ان کو ختم کر دیتی ہے تیسرا سپری ہم جو ہے وہ مئی کے شروع میں یا یا بارشوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلی سپری کے بیس سے پچیس دن بعد جو ہے ہم وہ تیسرا سپری پھر کاپر بیسٹ فنجسائڈ کرواتے ہیں تو باقی جو ہم سپری ہیں پھر اس کو ہم نیکس تو اس میں برسات میں شفٹ کرتے ہیں تو جیسے جیسے برسات شروع ہوتی ہے اگست پدرہ بیس کے بعد تو ایک سپری ہم کاپر بیسٹ فنجسائڈ کا کروا دیتے ہیں اور آخری سپری ہمارا جو ہوتا ہے وہ تقریباً پدرہ ستمبر کے قریب ہوتا ہے تو اس میں ہم نٹیوو کیبریو ٹاپ ٹاپسن اہم ان میں سے کسی بھی اچھے فنجسائڈ کا سپری جو ہے کرواتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارا یہ سکیب میلنوز کا جو ایشو ہے وہ کور ہو جاتا ہے بلکہ ہمارا جو اس ٹائم فروڈ ڈراب کا ایشو ہے وہ بھی اس میں کور ہو جاتا ہے تو کیمیکل سپری میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فنجسائڈ جو ہے بار بار ایک فنجسائڈ کو نہیں کرنا آپ نے کاپر بیس فنجسائڈ کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد سٹابلن گروپ کو یوز کرنا ہے اور اگر تیسری سپری کرنی ہے تو اس میں پھر سٹابلن گروپ نہیں آنا چاہیے اس میں کوئی اور جیسے ٹاپسن اہم ہے اس طرح کا جی فنجسائڈ ہیں وہ استعمال کرنے آئے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے فل سپری کی فل کوریج چاہیے ہمیں یہ جو بات ہے کہ ہم سو لٹر پانی میں ایک اکڑ ہمارا سپری ہو جاتا ہے اب یہ والی بات جو ہے یہ آپ کامیاب نہیں ہے اب تین سے چار سو لٹر پانی فی اکڑ جو ہے ہم لگائیں گے پودے کو اچھی طرح اس سے نیلانا ہے تو پھر جا کے جو ہے ہمیں یہ صحیح کنٹرول ملتا ہے اگر ہم صحیح سپری کی کوریج صحیح نہیں کریں گے بروقت سپریے نہیں کریں گے اور جیسے جو میں نے فنجسائڈ بتایا ہے مخصوص فنجسائڈ کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے ان بیماریوں کا مکمل کنٹرول نہیں ملے گا اچھا عبدالرامان صاحب یہ کم سے کم تین سپریہ ہونی چاہیے آپ کے خیال میں اگر موسمی موسم خوش کر جائیں تو بارشیں زیادہ نہ ہوں تو تین سپریہ سفیشنٹ ہے لیکن اچھا پانی کا مقدار کتنا ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح کم از کم جو ہے کم از کم اٹھائی سو تین سو لٹر پانی ایک اکڑ میں کم از کم آپ نے لگانا ہے تب جا کے آپ کو صحیح کنٹرول ملے گا جب تک ہر دانے پہ سپریہ نہیں پہنچے گی ہر پتے تک سپریہ نہیں پہنچے گی تو اس وقت تک جو ہے یہ سکائب اور میلنوز والی بیماریاں جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اکثر بھی احتیاطی کرتے ہیں کہ جب پرونے کرتے ہیں تو وہ جو پرونے کے علاعت ہیں اس کو ہم ڈس انفیکٹ نہیں کرتے یعنی اس کو جا آپ نے بلیچ سے پوٹاشیم پارمینگنیڈ سے یا کسی بھی فنجی سائٹ سے آپ کی آریاں ہیں کہنچیاں ہیں ان کو اس کے ساتھ صاف کرنا ہے تاکہ یہ ایک یہ جو بیماریاں ایک پودے سے دوسرے پودے تک نہ جا سکے باقی ہماری جو لیبر ہے اس کی جو کہنچیاں ہیں اس کے جو باسکٹ ہیں یا وہ جس ٹھیلی میں وہ فروض ڈالتے ہیں یہ سارے اسباب ہیں اس بیماریاں کو پھیلانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں جا ساتھ ساتھ دس انفیکٹ ہوتی رہیں گی تو تب جی جو بیماریاں ہیں وہ فیلنے سے بچے گی بچے گی انشاءاللہ اچھا عبدالعامان صاحب تینکی سو مچ آپ نے انشاءاللہ آپ مزید بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے کیونکہ یہ تو ہمارا دوسرا پروگرام تھا جس میں ہم نے سٹرس کیب اور سٹرم میلنوز بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا اور میرے خیال سے زمیدار بھی اس کو جو ہمارے کسان آزاد ہے اس کو پسند کرتے رہیں گے کیونکہ ہم آگے جا کے پھر بھی دوسرا کس ہم نے پیش کریں گے تیسرا کس بھی ہم پیش کریں گے جو کہ گماسز اور سٹرس کے کینکر کے اوپر ہوگا اس کے علاوہ ہم جو آنے والے جتنی بھی مسائل ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم عبدالعامان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور جو جتنے بھی مسائلیں اس کا بروقت ہمیں حل بھی بتائیں گے اور جو اس کا جتنا بھی آسان طریقے سے کنٹرول ہو وہ بھی ہمیں بتائیں گے یہی پہ میں اپنے ناظرین سے اجازت لینا چاہوں گا عبدالعامان صاحب آپ سے بھی اجازت لینا چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نایے گے بان بہت شکریہ